ایسے تو عام طور پر گاؤں کے لوگ جس بھی سخص کو اپنے گاؤں کا سرپنچ چنتے ہیں وہ چناب ہوا سرپنچ گاؤں کے بکاس میں چار چاند لگانے کا کام کرتا ہے پر ایک سرپنچ ایسا بھی ہے جس نے گاؤں کے بکاس میں ہی نہیں ملکی گاؤں کی سرکاری سکول اور گاندی گھر میں بھی بکاس کی رہا پر چار چاند لگانے کا کام کیا ہے جی ہم بات کر رہے ہیں پردلہ بیدان سوا کے گاؤں اسابٹی کی جہاں یوہ سرپنچ کرن پہلوان آئے دن گاؤں کے لیے کچھ نہ کچھ نیا بکاس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ایسا ہی یہ بکاس کا نظریہ گاؤں اسابٹی میں اس سمیں دیکھنے کو ملا جب گاؤں اسابٹی کے سرکاری سکول میں ڈسٹرک ایجوکیسن آفیسر پہنچی اور سکول کی دسا کو دیکھ کر چونک گئی دکھائی درائیہ نجارہ پردلہ بیدان سوا کے اسابٹی گاؤں کا ہے جہاں پر اسابٹی گاؤں کے یوہ سرپنچ کرن پہلوان کی سوچ نے گاؤں کو ایک ایسی اوچائی پر پہنچا دیا ہے جو کی پورے علاقے میں نمبر ون گاؤں کہلانے کے قابل ہو چکا ہے یہ ساری کانی اس سمیں اور اجاگر ہوئی جب گاؤں اسابٹی کے سرکاری سکول میں ڈسٹرک ایجوکیسن آفیسر سومن مین پہنچی اور گاؤں کے سرکاری سکول میں دسا کو دیکھ کر چونک پڑی گاؤں کے سرکاری سکول کے گاؤں کے سرپنچ نے کچھ اس طریقے سے سجایا ہوا تھا پھر ڈسٹرک ایجوکیسن آفیسر دیکھ کر حیران ہو گئی گاؤں کے سرکاری سکول میں انٹری پوائنٹ سے لے کر انڈ تک پورے سکول کو مانو کسی مندر کی طرح سجا رکھا ہوا ہے جہاں آپ سے پہلے سکول کے گاؤں میں صرف دھول ہی اڑا کرتی تھی اس گاؤں کو گاؤں کے سرپنچ نے گھاس اور ہرا بھرا کر دیا ہے اس طریقے سے سجا دیا ہے کہ مانو کسی سکول میں نہیں بلکہ کسی مندر میں گھس گئے ہوں سرکاری سکول میں ایک نجارہ ایسا بھی دیکھنے کو ملا جہاں ڈسٹرک ایجوکیسن آفیسر حیران ہو گئی گاؤں کے سرکاری سکول میں گاؤں کے سرپنچ کرن پہلوان دورہ بچوں کے لیے پینے کے لیے پانی کی سویدہ کے لیے مٹی کے مٹکے رکھوا دیے گئے ہیں اس پر ڈسٹرک ایجوکیسن آفیسر نئے گاؤں کے سرپنچ کی ایسے کاموں کی سرحانہ کی اور پورے علاقے کے سرکاری سکولوں کو گاؤں اصابتے کے سکول کو دیکھ کر ان سکولوں کو ڈبلپ کرنے کی اپیل بھی کی پانی ہمیں پینے میں یہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور پہلے زمانے میں فریز نہیں ہوتے تھے مٹکے ہوتے تھے اور مٹکے سے ہی پانی پیا کرتے تھے اور اسے فائدہ ہیں کہ یہ ٹھنڈا رہتا ہے اور اسے بیماریاں نہیں ہوتی تو آج یہ پہل ہوئی ہے کتنی سہی مانتے ہیں اس پہل کو یہ پہل بہت اچھی ہوئی ہے اور ہم سبھی اس کو اچھے مانتے ہیں یہ بہت اچھی پہل ہے اور میں سرپنچ صاحب کو اس کے لیے وشیش روپ سے دھنیواد بھی دیتی ہوں اور ایسا سبھی اہمان کرتی ہوں کہ ایسے سبھی سرپنچ یا گاؤں کی گھنمانے ویکتی یا سماج کے کوئی بھی ویکتی مل کر ایسے کاریا کریں سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ فریز کا پانی ہماری شہتوں کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہمارے سواستے کے لیے اچھا نہیں ہوتا یہ مٹی کے مٹکے اور ان میں بھی ٹوٹی لگی ہوئی ہے پانی گندہ بھی نہیں ہوگا دوسیت نہیں ہوگا گندے ہاتھ اس کے اندر نہیں جائیں گے اور ساپ سترا اور ٹھنڈا سیتل جل بچوں کو ملے گا اور جو ہماری سنسکرتی ہے جو ہمارے کمہاروں کا کار یہ تھا اترے سے ایک اپنے آپ میں ایک روزگار ہوتا تھا جو اب ختم ہو گیا تھا فریز اور یہ چیز آنے کے بعد اب یہ بہت ہی اچھا سرپنچ صاحب بہت بدھائی کے پاتر ہیں بھگوان سے دعا کرتی ہوں ان کو وہ ان کے سارے پریوار کو بھگوان ہر طرح سے خوشالی رکھیں اور میں ساتھ کے ساتھ ایک بات اور بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جس پرکار سرپنچ صاحب نے سیتل جل کا پربند یہاں کیا ہے اسی پرکار ہریانہ گورنمنٹ کی ہر شکیم کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے بھی یہ ڈیوٹی ہے اور میں ہر ٹیچر سے یہ آمان کرتی ہوں پرنسیپل سے سبھی سٹار سادر چون تھے کہ بچوں کی پڑھائی میں کوئی کوئی اور قصر نہیں رکھی جائے ان کے سرمانگیں وکاس میں چاہے ان کا ہیلتھ کا بھی شہ ہے چاہے ان کا پڑھائی کا بھی شہ ہے چاہے ان کا کھیل کا بھی شہ ہے ہر طرح سے بچوں اگر اس میں کہیں کوتائی ہو گئی چاہے وہ میری طرف سے ہو جائے کسی اور کی طرف سے ہو وہ ماف کرنے لائک نہیں ہوگی باقی میں پرنپل میں پہلے رہ چکی ہوں یہاں بہت اچھے لوگ ہیں بہت اچھا کام کرنے والے ہیں ہر طرح سے تو آشا ہے ان سب کا مجھے سیوگ ملے گا اور میرا سیوگ آپ سب کو پرنے والے ہیں یہ نئی پہل ایک اچھی سوچ اچھا امید کے ساتھ بنی ہوئی ہے ہمارے جلہ ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جو ٹرانسپارڈوں کا انسومن انڈیو مہم ہے اور میں ان کو ایک نئی گفت دینا چاہتا ہوں کہ سرکاری سکر میں نئی قدم رکھے ہیں تو ہم پر کیا ملا ہے تو جو میں نے سوچا ہے ہر کلاس کے اندر بچوں کو ایسا موقع نہیں ملے گا تاکہ باہر نکل کر اور سارے کھٹے ہو جائیں اب سے پہلے جمعانے میں مٹکے ہی یو جو ہوتے تھے پانی میں تو کیا کچھ جل ان کا کتنا سوچ ہے کیا ہے یہ 1947 سے لے 1990 تک یہی لوگ اپنے پریویتر میں رکھتے تھے ہر چیز کھٹے سوچ کر ہمیں بھی ملتی تھی میں نے یہی سوچا ہے جو آرین کی گولی جو چلی ہیں بچوں کے لیے وہ آج سے ختم ہو چکی ہیں آج سے مٹکے کا سیتل پانی پھیں گے اور سوچ اپنے سریر کو اچھا رہی کیا سوچ تھی آپ کی اچانک یہ سوچ کیسے آئی کیا کچھ تھا آپ کے مند میں کیونکہ آج کل دیکھا جائے تو لوگ ڈیجیٹل کی طرف بھگ رہے ہیں فریج کولہ لگا رہے ہیں اسی لگا رہے ہیں اسکولوں میں آپ نے جو مٹکے لگا ہے کیا سوچ کے پیچھے من تو اپنا ایسا بندار سے بھرا ہوا ہے کہ اگر رات کو سوچتا ہوں نا تو صبح کر کے رہتا ہوں نہ دن کو سوچتا ہوں نہ رات کو یہ دکھاتا ہوں کہ جو سوچا سر پنچ نے وہ کر دکھایا جی